ہیلو سٹوڈینٹس فورت یونیٹ ہماری چل رہی تھی اور اس میں آج ہم پڑھیں گے لیچز اینڈ فلیپ فلوپ جنی سٹوڈینٹس نے ابھی تک پیچھے کا نہیں پڑھا ہے ان کے لیے میں بولنا چاہوں گا کہ ایک بار چینل پر جا کر جو میری پچھلی ویڈیوز ہیں ان کو دیکھ لیجئے جس سے آگے کا ٹوپک آپ کے لیے ایزی ہو جائے یونیٹ فورت ہماری سٹارٹ ہو چکی تھی اور اس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو سیکوینسل سرکیٹ اپنی لاسٹ ویڈیو میں سمجھایا تھا کہ سیکوینسل سرکیٹ کیا ہوتا اور اس کے ٹائپس کیا کیا ہوتے ہیں ابھی ہم آگے کا پڑھیں گے کہ لیچز کیا ہوتی ہے لیچز سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لیچز جو ہے بیٹا وہ سیکوینسل سرکیٹ کا ایک ٹائپ ہے جیسے کہ ہم نے کومبی نیشنل سرکیٹ میں اس کے الگ الگ ٹائپس پڑھے تھے ہیلپ کی نیڈ ہوگی لیچز کی ہیلپ کی تو ہم ابھی پڑھیں گے لیچز لیچز ہوتی کیا ہے فرسٹ پوائنٹ ہے لیچز آر اسینکرونس سیکوینسل سرکیٹ لیچز کیا ہمارا اسینکرونس سیکوینسل سرکیٹ ہے لاسٹ ٹوپک میں میں سینکرونس سیکوینسل سرکیٹ اور اسینکرونس سیکوینسل سرکیٹ بتا چکا ہوں دونوں میں کیا ڈیفرینس ہے لیچز کیا ہے لیچز جو ہے Asynchronous Sequential Circuit ہے It is also called Unclogged Flip Flop اس کو ہم کیا کہتے ہیں Unclogged Flip Flop بھی کہتے ہیں It is stored one bit at a time جو کی property ہے ہماری Sequential Circuit کی یہ وہ کیا کرتا ہے Memory Element کو store کرتا ہے اس میں کیا کرتا ہے Present Output کو store کرتا ہے جو Future میں As A Input Use کر سکیں تو سیم اسی طریقے سے Flip Flop میں کیا ہوتا ہے Flip Flop بھی کیا کرتا ہے One bit کو store کرتا ہے at a time میں تو zero یا one وہ ایک کو store کرے گا ابھی ہم یہاں پہ لیچس draw کریں گے تو logic symbol کیا ہوگا لیچس کا اس میں inputs ہوں گے یہ میرے پاس دو input ہیں S اور R اور اس میں output ہوں گے Q اور Q complement میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ بیٹا یہ جو outputs ہیں Q اور Q complement یہ بیسکلی ہے کیا جو بھی ہم input دیں گے لیچس کو اور جو اس کا output آئے گا اسی کا complement ہوگا ہمارا کیا Q complement جس کو ہم Qn یا Qn complement بھی بول دیتے ہیں تو یہ کیا ہوگا ہم input دیں گے اس کا ایک output آئے گا اور اس output کا جو بھی complement ہوگا وہ ہمارا کیا کہلائے گا Qn complement کہلائے گا کبھی بھی کسی بھی لیچس کی بات کریں اگر ہماری Qn کی value 0 آ رہی ہے تو Qn complement ہمیشہ 1 ہوگا اور اگر یہاں پہ 1 آ رہا ہے تو اس کی value ہمیشہ 0 ہوگی دونوں کی value same کبھی بھی نہیں آ سکتی ہے اگر دونوں کی value same آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہمارا لیچ غلط ہے تو ابھی ہم یہاں پہ کیا کریں گے draw کریں گے SR latches the SR latches is a circuit with two cross coupled nor gate میں نے یہاں پہ کیا بنایا ہے ایک SR latch بنایا ہے latch کیا ہوتا ہے اس طریقے کا ہوتا ہے اس میں کیا ہے دو میں نے nor gate لیے ہیں اس میں ہم nor gate لے رہے ہیں ایک کو ہم نے R نام دیا اور ایک کو S نام دیا R means reset اور S means set اس کو آپ S کو اوپر بھی لکھ سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور R کو نیچے لکھ سکتے ہیں لیکن میں نے اس طریقے سے کیا ہے تو ابھی کیا کریں گے ہم نے دو جو ہیں nor gate لیے ہیں ابھی ہم نے اس میں کیا کیا جو اس کا output آئے گا ہم نے اس کو نیچے والے میں ایزا input use کیا ہے اور جو اس کا output آئے گا اس کو ہم نے اوپر والے میں کیا کیا ایزا input use کیا ہے تو یہ کیا ہے cross coupled nor gate ہے جو کیا بناتا ہے latch بناتا ہے اس کو بتانے چاہوں گا اس کی truth table دیکھو اس کی truth table کیا ہے جو میں نے آپ کو notes دیئے ہوئے ہیں جو group پہ notes ڈالے ہوئے ہیں جب آپ پڑھو گے تو easily سمجھ میں آ جائے گا تھوڑا سا truth table میں change کیا ہے ہے وہی لیکن ایک دو value میں نے اس میں extra کیا ہے تاکہ آپ کو easily سمجھ میں آ جائے سب سے پہلے ہم نے یہ logic circuit لیا اب اس logic circuit میں truth table کی values سے ہم check کریں گے تو بیٹا میں نے یہاں پہ note gate کی help سے بناتے ہیں کچھ لوگ nand gate کی help سے بناتے ہیں تو یہ circuits الگ الگ بن سکتے ہیں لیکن میں نے کیا کیا ہے میں نے note gate کا use کیا ہے تو اسی کی according میں آپ کو truth table سمجھاؤں گا یہاں پہ میں نے کیا لے لیا ہے r لے لیا ہے s لے لیا ہے qn لے لیا ہے یہ والا اور qn complement یہ والا ان کی value لے لیا اور اس کی state بتاؤں گا جو آپ کے notes میں بھی already ہے جو میں آپ کو note send کر چکا ہوں دیکھئے اس کو truth table کو start کرنے سے پہلے ہم ایک بار جو ہمارا nor gate ہے اس کی property دیکھ لیتے ہیں کہ nor gate کی property کیا ہوتی ہے جو ہم پہلے پڑ چکے ہیں first unit میں ہم نے پڑھاتا nor gate میں کیا ہوتا ہے جب دونوں value input a اور b جب دونوں کی دونوں value 0 ہوں گی تب ہی output 1 آئے گا اگر کہیں تینوں میں اور کہیں بھی 1 بھی 1 ہے تو ہمیسے output کیا آئے گا 0 آئے گا یہ nor gate ہے اس کی property ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جب دونوں input 0 ہوں گے تب ہی output 1 آئے گا تو start کرتے ہیں اس کے truth table سے پہلے میں نے کیا کیا r کی value 0 مان لیجے میں نے یہاں پہ کیا کیا r کی value 0 لی اور s کی value کیا لی 1 لی s کی value 1 لی تو ہمیں پتا ہے یہ چیز کہ اگر کہیں بھی 1 آ رہا ہے nor gate کی property ہے کہ اگر دونوں input میں سے کوئی بھی ایک input 1 ہے تو output کیا ہوگا ہمیشہ 0 ہوگا تو اس کا output کیا آئے گا یہاں پہ 0 آئے گا ٹھیک ہے جب اس کا output یہاں 0 آئے گا تو کیا کریں گے یہ output کیا ہو جائے گا memory میں save ہو جائے گا اور feedback path کیا چلا جائے گا یہاں پہ چلا جائے گا اور اب اس کی value کیا ہو جائے گی یہاں پہ 0 ٹھیک ہے یہاں پہ بھی 0 آگئی کیوں کیونکہ ہمیں پتا ہے nor gate کی property کہ اگر ایک بھی 1 ہوگا تو output 0 آئے گا تو یہاں پہ کیا کیا s کی value 1 تھی یہاں 0 آگیا اب zeros کو ہم نے اوپر کر دیا اب ہمیں پتا ہے 0 اور 0 اگر دونوں value 0 ہیں nor gate کی جو ہماری property تھی جو ہم نے ابھی nor gate کی property پڑی تھی کہ اگر دونوں value 0 ہیں تو کیا آئے گا output 1 آئے گا اب یہاں پہ کیا ہے دونوں value کیا ہے 0 ہے تو output کیا آئے گا 1 آئے گا ٹھیک ہے تو ہم نے یہی کیا qn کی value کیا ہوگی اگر r کی value 0 ہے s کی value 1 ہے تو qn کی value کیا ہوگی 1 یہی لکھا ہوا ہے اور qn compliment کیا ہوگا 0 مطلب سیدھی سی بات ہے پہلے بھی بتا چکے تھے کہ یہ کیا ہوتا اس کا just compliment ہوتا ہے یہاں 1 ہے اور یہاں 0 ہے تو اس کا مطلب ہمارا let صحیح کام کر رہا ہے اس کی working صحیح ہو رہی ہے اور اسی state کو کیا کہتے ہیں ہم set state کہتے ہیں ٹھیک ہے next کیا کیا ہم نے next میں ہم نے لیا r کی value بھی 0 لی اور s کی value بھی 0 لی دیکھیں میں نے یہاں پہ r کی value بھی 0 لی اور s کی value بھی 0 لی ابھی ہمارا جو یہ circuit ہے وہ power mode میں ہے اب اس کا own ہے تو ہوگا کیا اب اگر میری یہاں پہ بھی 0 ہے اور یہاں پہ بھی 0 ہے تو 0 0 میں تو میں پتہ نہیں کر سکتا کہ یہاں پہ output کیا آئے گا لیکن اب میں کیا کروں گا feedback path سے جو میرا پرانا output ہے جو میرا پرانا output ہے میں اس کو کیا کروں گا as a input use کروں گا میں اس کو as a input use کروں گا تو ہوگا کیا یہاں پہ دیکھ لیجئے میں نے یہاں سے اٹھا لیا یہ والا اٹھا لیا کوئی بھی آپ use کر سکتے ہیں میں نے میرا پرانا کی output تھا 0 اب میں اس کو 0 کو یہاں پہ لے کے جاؤں گا جب میں 0 کو یہاں پہ لے کے جاؤں گا تو دونوں کی value کیا ہو جائے گی 0 ہو جائے گی دیکھے کیا کیا ہے میں نے میں نے سیمپل یہ کیا ہے کہ سیکنڈ سٹیٹ میں دونوں کی ویلیو زیرو رکھے اور دونوں زیرو سے میں پتہ نہیں چل سکتا نیکسٹ ویلیو تو ہم کیا کریں گے پاسٹ آؤٹپٹ کو ایزا انپٹ یوز کریں گے تو پاسٹ آؤٹپٹ کیا تھا میرا زیرو یا ون لے لیجے کوئی کچھ بھی لے لیجے مان لیجے میں نے کیا لیا پاسٹ آؤٹپٹ کیا لیا ون تو اب میں یہاں پہ کیا لے لوں گا ون لے لوں گا تو اس کی ویلیو کیا ہو گئی میرے پاس ون اور اس کی ویلیو کیا ہے زیرو ون اور زیرو ہے تو مطلب ہوگا کیا اب آؤٹپٹ کیا ہے گا اس کا زیرو آئے گا ٹھیک ہے اب دوبارہ سے آؤٹپٹ کیا آگیا زیرو آگیا اب اس کو آؤٹپٹ کو میں اوپر لے کے جاؤں گا تو دونوں زیرو زیرو ہوں گے اور اس کا کیا آ جائے گا آؤٹپٹ ون آ جائے گا تو ہمارا آؤٹپٹ کیا آیا اگر دونوں کی ویلیو زیرو لکھی کوئی بھی change نہیں ہوا اگر ہم نے r کی value بھی 0 رکھ دی s کی value بھی 0 رکھ دی تو output میں کیا ہوگا ہمارا کوئی بھی change نہیں ہوگا output same رہیں گے جو ہمارے previous state میں تھے بھئی previous state میں کیا تھے یہاں one تھا یہاں zero تھا یہاں one تھا یہاں zero تھا پھر دوبارہ سے وہی آ گیا clear ہے تو یہ ہمارا no change ہوگا اگر r کی value اور s کی value 0 ہو جائے گی اب ہم بات کرتے ہیں third point کی third point میں کیا ہے میں نے r کی value کیا only r کی value only s کی value کیا اس کے اندر zero ہے s کی value میں zero لیتا ہوں r کی value جب میں one لوں گا تو جیسے کی ابھی بتایا تھا پھر دوبارہ سے کہ جو ہماری nor gate کی property ہے کہ اگر کسی بھی input کا ایک بھی value one ہے تو output کے آئے گا zero ہوگا تو یہاں one تھا تو یہاں output کے آ جائے گا میرے پاس zero آ جائے گا اب میں zero کو نیچے لے کے جاؤں گا تو یہاں پہ یہ میرے پاس اب کیا ہو جائے گا zero ہو جائے گا zero zero کیا ہوگا output کیا آئے گا اس کا ابھی اوپر والی کی value zero یہاں سے ہمیں پتا ہے کہ s کی value zero ہے اگر دونوں zero ہوتے ہیں تو output کیا کہلاتا ہے one کہلاتا ہے qn کی value zero qn complement کی value one مطلب اگر qn کی zero ہے اس کی qn complement کی value one ہے مطلب ہمارا latch proper work کر رہا ہے وہ بالکل صحیح working کر رہا ہے تو اب اس کا output کیا جائے گا r کی value ہمارے پاس one تھی s کی value ہمارے پاس zero تھی تو ہوگا کیا qn کی value کیا آئے گی ابھی ہمارے پاس zero آئے گی یہ zero آئی ہے اور qn complement کی value کیا آئے گی one آئے گی یہ one آئی ہے بیٹا جو میں نے notes دیا ہوں اس میں دوبارہ یہاں پہ zero zero نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں گا zero zero دوبارہ رکھے کیوں کیونکہ جس سے آپ easily سمجھ میں آ جائے ابھی دیکھو zero zero سے کیا ہوگا اگر میں نے پھر دوبارہ سے ان دونوں کی value zero zero دے دی اگر دوبارہ سے ان دونوں کی value میں پھر سے یہاں پہ r کی value zero دے دیتا ہوں s کی value zero دے دیتا ہوں تو پھر دوبارہ سے وہی رہے گا دونوں میں zero ہے پتا نہیں کیا ہوگا تو ہم کیا کریں گے previous output کو as a input use کریں گے پچھلی بار یہ والا value use کری تھی اب کی بار یہ والی کر کے دکھا رہا ہوں یہاں پہ کیا کیا zero کو میں نے use کیا یہاں پہ دوبارہ سے تو zero اور zero کا output کیا آئے گا one one ہی آیا ہوا ہے ہمارا اور اس کو اوپر لے کے چلے جائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا one ہی ہاں پہ چلا جائے گا zero one کا کیا آئے گا output اگر ایک بھی one ہے تو output کیا آئے گا zero آئے گا means اگر ہم نے دوبارہ سے zero zero value ڈال دی تو ہمارا جو latch ہے اس میں کیا ہوگا اس کی property کیا ہوگی وہ no change ہوگا جو پرانے output ہیں same way رہیں گے دیکھو اس میں بھی کیا ہوا qn کی value دوبارہ zero آگئی اور qn one qn complement کی one آگئی qn کی zero qn complement کی one previous والے میں کیا تھا اس میں بھی same تھا مطلب اگر دونوں کی value میں zero zero رکھوں گا تو اس میں کوئی بھی change نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آگیا آپ لوگوں کو اب next ہے ہمارا one اور one اگر میں r کی value بھی one رکھتا ہوں میں s کی value بھی one رکھتا ہوں میں اگر دونوں کی value one رکھتا ہوں تو ہوگا کیا ایسے state میں دیکھیں اگر میں نے اس کی value one رکھ دی ہے تو مجھے پتا ہے اگر ایک بھی property ہماری nor gate کی اگر ایک بھی input one ہے تو output کیا آئے گا zero آئے گا اور یہاں پہ بھی کیا ہے اگر ایک بھی one ہے تو output کیا آئے گا اس کا بھی zero آئے گا لیکن ہمیں پتا ہے ہماری latches کی property کیا ہے کہ اگر qn اوپر ہے اگر ایک output qn ہے تو qn complement کیا ہونا چاہیے اس کا reverse ہونا چاہیے اگر یہاں zero تھا تو یہاں one آنا چاہیے تھا اگر یہاں one تھا تو یہاں zero آنا تھا لیکن ہوا کیا یہاں پہ بھی zero ہے اور یہاں پہ بھی zero ہے تو اس کا means کیا ہے یہ note possible ہے اس کا مطلب ہمارا latches properly work نہیں کر رہا ہے کہیں اگر ایسی condition آ جاتی ہے کہ اگر دونوں qn اور qn complement کی value same ہے تو اس کا مطلب ہماری latches صحیح سے work نہیں کر رہی ہے اور یہ کیا ہے یہ possible نہیں ہے اگر دونوں کے value same ہو جائے گی تو qn اور qn کی complement کی value ہم نہیں لیں گے یہ کیا ہوگا note possible اور indeterminate مطلب یہ کبھی بھی possible ہے ہی نہیں i hope آپ لوگوں کو latches پورا اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی problem ہے تو جیسے میں بتا چکا ہوں جو میرا group ہے whatsapp group اس میں میرا number ہے آپ لوگ میرے سے call کر کے پوچھ سکتے ہیں اور پچھلی ویڈیو جنہوں نے ابھی تک نہیں دیکھئے وہ پرانی ویڈیو دیکھ لیجئے بیٹا چینل کو subscribe کر لیجئے کیونکہ جیسے ہی میں ویڈیو ڈالوں گا آپ کے پاس notification آ جائے گا باقی آپ لوگ پڑھتے رہیے اور گھر پر رہیے thank you